کہتے ہیں جب کسی دیش میں کوئی بڑا بدلاؤ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی شکشہ نیتی کو بدلنا چاہیے اور آج اس کی شروعات ہو گئی ہے بارہ سرکار کے مانو سنزادن وکاس منترالے نے آج اس نئی شکشہ نیتی کی گھوشنا کی ہے اس لیے آج ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ اس سے دیش کے تمام چھاتروں ان کے پریوار اور ان کے ماتا پتہ کے جیون میں اب کیا کیا بدلاؤ آنے والے ہیں اگر آپ چھاتر ہیں یا کسی چھاتر کے ماتا پتہ ہیں تو آپ کو یہ ساری جانکاریاں بہت دھیان سے سننی چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بڑے بڑے بدلاؤ بتاتے ہیں اب تک بھارت کی سکولی شکشہ ویوستہ 10 پلس 2 کے فارمیٹ پر چلتی تھی لیکن اب اسے 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 کے فارمیٹ میں بدل دیا گیا ہے اس کے تحت سکول کے پہلے پانچ ورشوں کی پڑھائی فاؤنڈیشن سٹیج مانی جائے گی یعنی اس دوران چھاتروں کے لیے مضبوط نیو تیار کی جائے گی اس کا کریکلم NCRT دورہ تیار کیا جائے گا اور اس میں پری پرائمری کے تین ورش اور پہلی اور دوسری ککشہ کا ایک ایک ورش شامل ہوگا یعنی پری پرائمری کے تین سال اور پھر پہلی اور دوسری ککشہ کے دو سال اس کے تحت بچوں کو کھیل خود اور الگ الگ گتی ویدھیوں کے ذریعے پڑھائی کرائی جائے گی یعنی ان ککشہوں کے چھاتروں کے لیے کتابوں کا بوجھ اب پہلے جتنا نہیں ہوگا اس لیے ہم کہیں گے کہ جو چھوٹے بچے اب سکولوں میں جائیں گے اور اپنے شکشہ کی یاطرہ کو آرم کریں گے وہ بہت قسمت والے ہوں گے اس کے بعد اگلے تین سال یعنی تیسری ککشہ سے پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی کے دوران چھاتروں کو بھوششے کے لیے تیار کیا جائے گا اس کے تحت چھاتروں کا پریچے وجیان، گنیت، کلا، ساماجک وجیان اور ہیومینیٹیز جیسے بشوں سے کربائے جائے گا اس کے اگلے تین سال میڈل سٹیج مانے جائیں گے اور اس میں ککشہ چھے سے لے کر ککشہ آٹھ تک کے چھاتر شامل ہوں گے اس سٹیج میں چھاتروں کو تیب پاٹھے کرم کے مطابق پڑھائے جائے گا اور اس کے بعد نویں سے بارویں ککشہ تک اس فارمیٹ کی چار ورشوں والی آخری سٹیج ہوگی یہ چار سال کی سٹیج ہوگی اس میں چھاتروں میں کسی وشے کے پرتی گہری سمجھ پیدا کی جائے گی ان کی وشلیشن کشمتہ کو بڑھایا جائے گا اور انہیں جیون میں بڑے لکش نردھارت کرنے کے لیے پریرت کیا جائے گا لیکن سب سے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ اب سکولوں میں پہلے جیسا سٹریم سسٹم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر آرٹس کا کوئی چھاتر فیزکس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اب وہ ایسا کر پائے گا اور اگر اکاؤنٹس کا کوئی چھاتر کومرس کا کوئی چھاتر اتحاس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن سمبھو ہے کہ اس کے لیے الگ الگ وشوں کا ایک پول تیار کیا جائے گا اور آپ کو اس پول سے ہی اپنی پسند کے وشوں کا چناؤ کرنا ہوگا یعنی اگر ویجیان کے چھاتر کو اتحاس میں دلچسپی ہے اور اس کے پول میں یہ دونوں وشیں شامل ہیں تب ہی چھاتر ان کی پڑھائی ایک ساتھ کر سکتا ہے حالانکہ ابھی اس پر پورا سپشٹی کرنا آنا باقی ہے لیکن پہلے کی جو ویوستہ ہوتی تھی ہمارے یہاں تین سٹریمز مانی جاتی تھی یا تو آپ سائنس لیتے تھے یا کومرس لیتے تھے یا آرٹس یعنی ہیمینٹیز لیتے تھے اور اگر آپ نے ہیمینٹیز لیا ہے تو آپ سائنس نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے کومرس لیا ہے تو بھی آپ شاید سائنس نہیں پڑھ سکتے سائنس لیا ہے تو ہیمینٹیز نہیں پڑھ سکتے ایسی چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی ابھی تک لیکن اب یہ سب بدل جائے گا اب آپ فیزکس بھی پڑھ سکتے ہیں کومرس بھی پڑھ سکتے ہیں اکاؤنٹس پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ اتحاس بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیزکس کی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں دوسری محتموم بات یہ ہے کہ پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی اب ماتر بھاشا ستھانی بھاشا اور آپ کی راشتر بھاشا میں ہی ہوگی یعنی انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ سماپت نہیں ہوگی اب معاف کیجئے گا انیوارتہ سماپت ہو جائے گی اب انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ نہیں رہے گی یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے آپ اپنی راشتر بھاشا میں پڑھائی کر پائیں گے ادھارن کے لیے اگر آپ پانچویں ککشہ تک اپنے بچے کو مراتھی سنسکرت یا گجراتی بھاشا میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اب آپ ایسا کر پائیں گے اور انگریزی صرف ایک وشہ کے طور پر آپ کو پڑھائی جائے گی یعنی سکولوں کا زبردستی انگریزی کرن کا دور اب سماپت ہو جائے گا چھٹی ککشہ میں پہنچنے کے بعد چھاتروں کو کمپیوٹر کوڈنگ سیکھنے کا موقع ملے گا یعنی اب بھارت کے چھاتر چین جیسے دیشوں کی ترج پر چھوٹی عمر میں ہی سوفٹ ویر اور موبائل فون اپلیکیشنز بنانے کی تقنیق سیکھ پائیں گے اور چھٹی ککشہ سے ہی چھاتروں کو انٹرنشپ کا بھی موقع ملے گا یعنی اگر کسی چھاتر کی کسی خاص وشہ میں رچی ہے اور وہ اس کی پریکٹیکل نالج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وشہ سے جڑی انٹرنشپ کہیں بھی کر سکتا ہے ادھارن کے لیے اگر آپ کا بچہ پینٹنگ کرنے کا شوق رکھتا ہے تو وہ کسی پینٹر کے پاس اب انٹرنشپ کے لیے جا سکتا ہے اگر آپ کے بچے کو سوفٹ ویر میں انٹرسٹ ہے تو وہ کسی سوفٹ ویر کمپنی میں اب اپنے سکول کے دوران ہی انٹرنشپ کر سکتا ہے نووی ککشہ سے باروی ککشہ تک کی پریکشہیں اب سمسٹر کے آدھار پر ہوں گی ایک سال میں دو سمسٹر ہوں گے اور ہر چھے مہینے پر ایک پریکشہ ہوگی اور دونوں سمسٹر کے انکوں کو جوڑ کر آپ کی فائنل مارکشیٹ تیار کی جائے گی یعنی اب ایک چھاتر کے طور پر آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی ہوگی اور آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکیں گے کہ آپ صرف فائنل اگزیمز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھاتر ایسے ہوتے ہیں جو سال کے صرف آخر میں کچھ سمیں تک پڑھتے ہیں ایک دو مہینے پڑھائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے آدھار پر وہ فائنل جو پریکشہ ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ اچھے نمبر لے بھی آتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے سال پڑھائی نہیں کی اب آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ بورڈ کی پریکشہوں کو آسان بنایا جائے گا اور اس میں چھاتروں کی کشمتہ پر زیادہ دھیان دیا جائے گا رٹنے کی کشمتہ نہیں سمجھنے کی کشمتہ پر دھیان دیا جائے گا ٹویشن اور کوچنگ کلاس کے ذریعے رٹہ لگوانے کی عادت کو سماپٹ کر دیا جائے گا بورڈ پریکشہ دینے والے چھاتروں کو اب ان کی پسند کی بھاشا میں پریکشہ لکھنے کی پوری چھوٹ ہوگی ادھارن کے لیے اگر آپ چاہیں کسی چھاتر کو فائنل مارکس دیتے سمیں اس کے ویوار ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز میں اس کے پردرشن اور اس کی مانسک شمتہوں کا بھی دھیان رکھا جائے گا اس کے علاوہ ریپورٹ کارڈ کو 360 ڈگری اسیسمنٹ کے آدھار پر تیار کیا جائے گا اس میں چھاتر خود کو بھی انک دیں گے یعنی اپنا خود کا بھی وشلیشن کریں گے وشے پڑھانے والے شکشک بھی چھاتر کو انک دیں گے اور چھاتروں کے سہپاتھی بھی ان کا آنک لن کریں گے کالج میں پڑھائی کرنے والے چھاتروں کے لیے بھی اس نئی شکشہ نیتی میں بہت سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں اس لیے جو چھاتر اب کالج میں اس کے بعد جانے والے ہیں وہ بھی گھان سے ابھی دیکھ لیں اب دیش کے چھاتر کالج میں ایڈمیشن کے لیے کومن ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ دے پائیں گے اس کا عرض یہ ہے کہ اگر بارویں ککشا کے بورڈ ایکزامس میں آپ کے ٹھیک نمبر نہیں آئے ہیں یا آپ کے مارکس اتنے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو کٹ آف پرسنٹیج کے آدھار پر سیدھے کسی کالج میں ایڈمیشن مل پائے تو آپ کومن ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس ٹیسٹ میں آپ کے پردرشن کو آپ کے بارویں ککشا کے نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس آدھار پر آپ کو آپ کے من پسند کالج میں ایڈمیشن مل پائے گا گریجویشن کی پڑھائی کو تین اور چار ورشوں کے کورس دیوریشن میں اب بانٹ دیا جائے گا پہلے اگر آپ کالج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے تو آپ کو گریجویشن کی ڈگری نہیں ملتی تھی یا تو آپ پوری پڑھائی کیجئے اور یا بلکل مت کیجئے لیکن نئی شکشہ نیتی لاغو ہونے کے بعد اگر آپ ایک سال کے بعد کالج چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفیکٹ دیا جائے گا یہ آپ کا سرٹیفیکٹ کورس مانا جائے گا اگر آپ نے کالج کا فرسٹ یئر کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تو آپ کو سرٹیفیکٹ کورس کا سرٹیفیکٹ ملے گا اسی طرح اگر آپ سیکنڈ یئر پاس کرنے کے بعد دو سال کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ڈپلومہ دیا جائے گا اور اگر آپ تھرڈ یئر یعنی تین سال کی پڑھائی پوری کر لیتے ہیں تو آپ کو بیچلرز ڈگری دی جائے گی اور اگر آپ چار سال کا کورس کر کے بیچلرز ڈگری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے سرٹیفیکٹ کے ساتھ یہ ڈگری ملے گی اس سے ان چھاتروں کو بہت فائدہ ہوگا جو کالج کے دوران کسی پروجیکٹ پر کام کر چکوے ہیں چار ورش کے اس کورس میں سکول کے چھاتروں کی طرح کالج کے چھاتر بھی الگ الگ وشیوں کی پڑھائی ایک ساتھ کر پائیں گے اس ویبستہ کو ملٹی انٹری اور ملٹی ایگزٹ والی ویبستہ کہا جاتا ہے یعنی چھاتر جب جس وشی کی پڑھائی کرنا چاہیں گے تو وہ ایسا کر سکیں گے اور جب وہ یہ پڑھائی چھوڑنا بھی چاہیں گے تو یہ کام بھی آسانی سے کر سکیں گے اسی لئے اسے ملٹی انٹری اور ملٹی ایگزٹ کہا گیا ہے آپ جب چاہے انٹری لے سکتے ہیں اور ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں جب چاہے اس کے علاوہ ایک اکیڈمک بینک آف کریڈٹ بنایا جائے گا اس کے تحت اگر آپ ایک سے زیادہ کورس ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر پائیں گے اور جس کورس کو آپ جہاں تک کمپلیٹ کریں گے اس کے انک اس کریڈٹ بینک میں جمع ہو جائیں گے اور پھر جب آپ فائنل ڈگری کے لیے کوئی کورس کریں گے تو اس کریڈٹ کو اس میں جوڑ دیا جائے گا یہ پوری ویوستہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہوگی آن لائن ہوگی